اسلام علیکم میری پیاری بہنوں امید ہے آپ لوگ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں گے اور آج میں آپ کو سکھاؤں گی ایک بہت ہی سمپل پیپر گرافٹ دائے جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ گرافٹ بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ کو پسند بھی آئے گا تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتاتے چلوں ایک سکیل کی ایک لیڈ پینسل ایک ربر ایک شاپنر ایک سیزر اور یہ ہے میرے پاس بلینگ پیچ اور یہ آپ کو کسی بھی شاپ سے مل سکتے ہیں کسی بھی بک شاپ سے آپ اسے آویلیبل کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اس میں بہت زیادہ کلرز بھی ملتے ہیں لیکن میرے پاس یہ وائٹ کلر میں ہی تھا تو اسی لیے میں آپ کو اسی میں سکھاؤں گی گرافٹ بنانا تو چلیں اب ہم اپنے گرافٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ ایک بلینگ پیچ لے لیا ہے اسے اب ہم اس شیپ میں کٹیں گے کہ یہ بلکل سکوئر شیپ میں آ جائے تو اس کے لیے ہم اسے اس طرح سے بینڈ کر لیں گے اور اس کو اس طرح سے بلکل ایک ایک اکوریٹ شیپ میں ہم اسے فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے بینڈ کر لیا اچھی طرح سے تاکہ یہ ایک چکور شکل میں ہمارے پاس آ جائے تو اب ہم اسے یہاں سے سکیل کی مدد سے کٹ لیں گے تو یہ ہم نے سکوئر شیپ میں کٹ لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایک سکوئر شیپ ہمارے پاس آ گئی ہے تو اب ہم آپ اسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کسی بھی قسم کا پیپر ی یوز کر سکتے ہیں سوفٹ پیپر بھی ہارٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں بات میں جوٹ پیپر ی یوز کر رہی ہوں یہ کلر پیپر ہے یہ بلانگ پیپر ہے اسے ڈرائنگ پیپر بھی کہتے ہیں تو یہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اسے فولڈ کر لیں گے یہ فولڈ ہو گیا اب اسے ہم ایک اور تیل دوبارہ پھر کریں گے یہ ہم نے ایک اور تیل لگائی ہاف ہاف کر کے اس کو فولڈ کر دینا ہے بلکل فولڈ اچھی طرح سے ہو جائے ہم نے اینڈ سے اس کے کونے بلکل برابر کر لینے اگر ہم اس کے کونے برابر نہیں کریں گے تو یہ فولڈ یہ ٹھیک سے نہیں بنے گا یہ جو ڈائی آئی یہ ہمارا خراب ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میرے یہ کونے نیچے سے بلکل برابر ہیں تو اس پہ تھوڑا سا آپ کو یہاں سے تھوڑی سی سکتی دینی پڑے گی نیچے سے دوبانا پڑے گا لیکن یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اب میں اس پہ جو ہے ڈرا کر لیتی ہوں کہ میں نے کس شیپ میں اس کو کٹ کرنا ہے یہ میں نے ایک لمبی لائن کھینچی ہے بلکل ایک ایک اکوریٹ لائن کھینچ نہیں ہے یہ میں نے لائنڈ ڈرا کر لیا ہے اور اوپر میں چھوٹا سا ہرڈ بناوں گی میں نے یہاں پر ایک ہرڈ ڈرا کر لیا ہے کیونکہ مجھے جو شیپ جو فارم چاہیے وہ ہرڈ چاہیے یہ ہرڈ فارم میں کٹ کر سا اس کو دیل لو اور نیچے سے اس کے میں ایرو بناوں گی اب تو یہ اس کو میں اب ایرو بنا رہی ہوں بلکل سٹریٹ لائن میں بہت ایزی ہے بہت آسان ہے آپ کو ضرور سمجھ میں آجائے گا اور بہت ایزی سمجھ میں آجائے گا یہ میں نے آپ کو بہت ہی ایزی میتھڈ سے سمجھا رہی ہوں اور آپ کو ڈرا کر کے دکھا رہی ہوں کٹ کر کے دکھا رہی ہوں تو جو ہے ہم ایسے کمپلیٹ کر لوں یہ لائن ہوگی ڈرا سیزر کی مدد سے تو میں کٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ میں نے کٹ کر لیا ہے بہت ہی پیاری شیپ میں کٹ ہوئے اور بہت پیارا لگ رہا ہے ہم اسے کھولتے ہیں تو یہ کھول رہا ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے کھول جا کھولنے میں تھوڑی دکھت ہو رہی ہے لوچی کھول گیا ہے کتنا پیارا اس کا شیپ آیا ہے بہت پیارا بنا ہے آپ کو ضرور پسند دائے گا بہت پیارا بنا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل فوری بیوٹی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ڈائے یہ فلار ڈائے ہیکس کیسا لگایا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ